جو حضرات عمرہ شریف بھی ادائی کر کے آج شریف کر کے آئے توافی کعبہ بھی کیتا صفہ مروہ بھی صحیح بھی کیتی مینہ نے مزدیفہ عرفات بھی گئے سارے ارکان حج ادا کیتی اس گارتی عظمت اور شان اس گارتی رفت اس گارت کا مقام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث و مبارکہ تو میں تو آج اس ہم نے لڑا اوپیان کرام میرے آقا کریم علیہ السلام نے انشاء کرمایا اے میرے شعبہ میرا رب ہر روز سہنے کعبہ دے اندر اپنی طرفوں ایک ارسو پی رحمتہ نازل کرنا ہے اللہ ہر روز ایک ارسو پی رحمتہ سہنے کعبہ دے اندر نازل کرنا ہے ویسے اوہ دیا رحمتہ نا سمندر دیکھیں آرہا ہے نہ کر گینے ساکتا ہے تو نہ کر گینے سکے ہیں نہ کر گینے سکے گا اوہ دیا رحمتہ بے شمار لیکن ایک سو دیدہ عدد میرے نبی نے مینوں کے دینوں سمجھان لے بولیا ماہر جو اللہ ارسو پی رحمتہ نازل کرنا ہے سرکار جو فرمایا کہ اوہ لوگ جیدے کعبہ شریف تک تواف کر رہے ہوں دینے توافی کعبہ کر رہے ہوں دیں اللہ ساٹھ رحمتہ نازل کرنا ہے سبحان اللہ کیا سب دیدے کہہ لے ساٹھ رحمتہ اللہ اونہ کے نازل کرنا ہے جیدے توافی کعبہ کر رہے ہیں باقی دیا چالی رحمتہ اللہ اونہ لوگاں کے نازل کرنا ہے جیدے سینے کعبہ دے اندر کعبہ شریف کے سامنے کلوکن نماز پڑھے ہوں دیں پھر میرے نبی فرمایا اوہ جیدیا بیس رحمتہ باقی آگیا مرے نبی فرمایا ساٹھ رحمتہ توافی کعبہ کرنا ہے چالی رحمتہ نماز پڑھے ہوں دیں جیدیا جید رحمتہ باقی نے مرے نبی فرمایا لاغو اونہ کے نازل کر جائے مرے ناکہ توافی کعبہ کرنا ہے مرے نماز پڑھے ہوں دیں میرے نبی فرمایا سامنے بیٹھے آنا پاکا دے بیخ دے رحمتہ اللہ تعالیٰ آدھے لوں کے حرمالی آدھے اپنی آبی رحمتہ نظر کرنا ہے بی رحمتہ انہوں کے جیدے صرف بیعت تاکا شریف لو بیخ دے رہن دے کنی شاہ نے اس کارگر سکتا بلکہ میرے نبی دے عدی سے میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ حجے بیعت اللہ کردہ اور اے حدیث تواف قعبہ دے بارے بھی اے حدیث پاک حج دے بارے بھی مختلف ترکان دنال حدیث پاک موجود ہے میرے نبی فرمایا جیڑا قعبہ شریف دا حج کارلیندہ اے بندہ پنامہ تو انج پاک ہو جاندہ انج پاک ہو جاندہ جی میں آج ماد پتن میں جنم لہلہ دوریاں دیایا ہے انی شاہ اسے وقت میں دگلی گلی گا دگر دگر گا اسے زادہ دیا عظمت بیان کر گل اے بھئی علاوہ سان سان میں جینا دی رابط تی لہلہ دیا مل کے سارا مل سان اللہ دی رابط تی لہلہ دیا سان میں جینا سان گلی نڑب لہلہ سان نڑب نڑب مل سان رابط رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 سلیمان علیہ السلام مقبہ شریف آئے تبا دھتا با دھتا چل دیا چل دیا تبا دھتا دے اندر آدھتا تبا دھتا چل دیا ایک ایسا تل دعا ایسا شہر آیا ایسی بسری آئے تبا دھتا دیا چل دیا خجورا اچھیا اچھیا دیا اللہ نے نبی اللہ نے قلیل اللہ نے نبی دی گل پریا سلیمان علیہ السلام اللہ نے نبی نے حضار حق کرمایا کھا دھتا دیا اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام مرمان لوگو اللہ نے آخری نبی مستفادہ شہر مدینہ اللہ نے نبی سارے بولو زندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہ شہر میرے آپ کا دا اوہ میرے نبی دا عصمتہ بالا شہر اوہ بقامہ بالا شہر آمدن حلیس مبارکہ سلام میرے نبی دے کسی حاتی نے جنہ دماؤں ہلوہ دے جنہ دماؤں نبی اللہ تعالی ہو سعید میرے آقادش حاتی نے بہتی زیادہ امرے گئے مکہ شریف ریانوالے آخری بکہ کاریا بڑے بھی مارے گئے اپنے پترانوں بلایا اپنی اولادوں بلایا آمدن پترانوں بلایا جیتا بایا ہکموں میں پرمائے کا میرے پترانوں بلایا میرا دل کردائے نس آری زندگے مکہ کچھ پڑاروے مرمہ مکہ کچھ نہیں جانا مرمہ مدینے جانا نبیل شار جانا نبیل شار مدینہ شریف جانا خطرانوں بلایا اکھو میرا لکھنا خطرانوں بلایا مرمہ مکہ کچھ نہیں جانا موسیقی 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 آپ نے پترانے اٹھایا آپ نے پترانے آپ نے اٹھایا چار پئی جیریے اُلتا گیا پلانا دے رکھوئے لاتے جارے ہم اس کے اندر بھی سالے لیا مرآتہ کریم کی کر خبر بوجھے اللہ دا پران لاتے جبری علم رہاں کا بھی باردہ جائے ادکی تیسوں لیا رب فرمان دائے مرآتہ سالے میں مرآتہ کریم کی کر کھے لرا ی بیانے بخر کھے جبری علم رہاں کا بھی بہتا ہیا جبری علم رہاں کا بھی بھی بہتا سوڈیا اگرین رہاں کا بھی بہتا لائے وہ دیر دیر 마음 کو موض rats بیٹا بھی بہتاệt رو بہتا ہم完了 بایا کملی والیہ رسلے تو بھی سال ہو گیا ہے تو کوئی گال نہیں تیرا رب وعدہ کردہ ہے قیامت آلے دن سارے حجرت کرن والے جیدے قیامت کی کرون آج تو لے کے اونگے اونا دا امام رب جندو بن دامرہ نو بنا کے دے اینا نو رب حجرت دا پورا پورا سباب تو عجر ادا فرمائی با اے شاہ نے میرے آقا دے شہر دی اے جیدی مدینہ شریف اے علامہ صاحب کچھ عرصہ پہلا ہو کہ آئے سار بلال صاحب گئے میں نومی اللہ توفیق دیتی تو سی بھی گئے ہو گئے گئے مدینہ شریف دیا سے عظمت کیوں بیان کرنا اے دی وجہ کیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور نے فرمایا کہ میرے مدینہ دی جڑی مٹی ہے حدیث بڑی توجہ نال سننا حضور فرما دے نے میرے شہر مدینہ دی جڑی مٹی ہے اس سال اسلام نے رب اے شان دیتی سی اگر کوئی کوٹ دا مریض ہوندہ دے ہاتھ لا کے بھوک مار کے ٹھیک کر دی اگر کوئی دبینہ ہوندہ دے ٹھیک کر دی شفاہ دین دینے اللہ توفیق دی میرے نبی فرمایا اس سال نبی نو رب اے شان دیتی سی ہاتھ لا کے بھوک مار کے رب نے اے شفاہ دین دی رب نے میرے شہر مدینہ دی مچ دی ہر کماری دی شکار حضور فرما دے نے میرے مدینہ بھی مٹی بھی چھو جڑی گھر توٹ دی میرے نبی فرمایا رب میرے مدینہ بھی مٹی اندر بھی ہر کماری دی شفاہ دینے میری مدینہ بھی مٹی بھی چھو ہر کماری دینے اللہ اسے کماری دی ہر کماری دی شفاہ دینے آخری دفعہ میرے نال مل کے دوسرا محبت نال پڑھنا ہے پھر میں پان داس مینہ دے اندر آپ نے حاضری مکمل کرنی ہے جو میں نے حکم میں کھر والے ہیں ہر کماری دے مطابق مل کے سارے ہیں اسی مدینہ شریفی عظمت فیان کر کے اسے واسطے پر گلی گلی جاتے اہو یانیہ آسان دے آقا دے گلیہ محلے پنجابی دے شیر دے انتخاب میں کیتا ہے اس واسطے کے سارے پڑھ لو جیڑا جیڑا بیک کے آیا وہ پڑھے گا جیڑا نہیں بیک کے آیا میں دعا کرنا یا اللہ انہوں ہی نبیدہ شیر بھی کھا دے تو وہ بھی بیکھے گا پھر ساڑی طرح آکے اہو یانیہ آسان دے گلیہ محلے اہو یانیہ آسان دے گلیہ محلے